کشمیر کے بغیر ویسے بھی پاکستان نامکمل ہے اور پاکستان کے بغیر کشمیر نامکمل ہے ایسی صورتحال میں ہمیں بھارت کے عظائم کشمیر کے بارے میں کچھ مختلف نظر آتے ہیں ایک طرف انڈیا ناکیپائیڈ کشمیر کے اندر مظالم کے تمام حدیں عبور ہو چکی ہیں آرٹیکل 370-35A کی ایبرگیشن کے بعد تمام قسم کے مظالم وہاں جائز اور حلال ہو چکے ہیں اب وہاں زمینے بھی غیر کشمیری لے سکتے ہیں ایسی صورتحال میں اب نریندر موڈی کا جنگ جوانہ رویہ ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر بھی وہ اپنے قدم گارنے کی کوشش کرے سی ایم صاحب ریاکشن کیا ہوگا گلگت بلتستان کے لوگوں کا اگر ایسی غلطی کرنے کی کوشش بھی کی گئی بلکل یہ دیوار چین کی ترکھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی آزمائی شرط ہے موڈی آزمائی کر دیکھیں ہمیں وہ بھول گیا ہے میرے خال میں اپنے اسلاف سے یا کوئی تاریخ ہے تو اٹھا کر پڑے انشاءاللہ تعالی وہ اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی ہم سب سے پہلے پاکستان ہیں ہماری افواج پاکستان جس کا نام دنیا بر میں مشہور ہے اپنی بہادری میں اپنی حکمت عملی میں اپنی طاقت میں اس کے سامنے موڈی کیا موڈی کے جتنے یار ہیں گھٹے ہو جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھا سیم صاحب ایک بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے جھنڈے والا ماسک پہنا ہوا ہے آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں بھار پار آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ سب سے زیادہ پاکستانی ہیں لیکن نریندر موڈی کچھ اور کہتا ہے بھارت کچھ اور کہتا ہے بھارت کہتا ہے کہ گلگت بلتستان سے ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کریں اس میں کتنی صداقت اور کتنا جھوٹ آپ کو لگتا ہے وہ تو کچھ اور بھی کہتا ہے وہ آج بھی کہتا ہے کہ گلگت بلتستان میرا ہے ذرا آجائے نا باڑھر کراس کر کے ادھر یہاں اس کے قبرستان تو بن سکتے ہیں وہ یہاں قبضہ نہیں کر سکتا ہے وہ بھول گیا ہے رنجیت سنگھ کی حکومت میں برگیڈر گنسارہ سنگھ کو یہاں سے پکڑ کر ہمارے نہتے لوگوں نے حوالے کر دیئے اس کو تو وہ خام خیالی ہے اس کی